گوپرم یا منڈپ جس کا جکر پور میں کیا جا چکا ہے یہ جو اتنے وشالکائے بنتے تھے یہ بھی ایک طریقے سے پردرشن کا ہی جریہ تھا راجہ کی شکت کا دیو تک تھا گوپرم اور مندر کے بیچ کی بہت بڑی دوری ہوتی تھی اور جتنے وشالکائے گوپرم ایسا پرلکشت کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اتنا ہی اہم شاسن ستہ شکتی ان راجاؤں کی سو اس پرکار گوپرم اور منڈپ ان کی وشالتہ ان کی سنرچنا راج کی ستہ کا دیو تک تھی اور وہ بھی اس میں شامل ہیں گوپرم جیسا میں نے بتایا ہے کہ بہت دور سے یہ سنکیت دے دیتے تھے کہ آگے مندر ہے اور ان کی وشالتہ اور ان کا جو پردرشن تھا وہ ستہ کا پرچائک تھا تککالین ستہ کا دیو تک تھا شکتی کا دیو تک تھا اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہم کو جاننا ہوگا کہ گوپرم ہی وشال منڈپ وشال اور ان کی وشالتہ اتنی کہ جو مندر کا واسطہ میں جو دیوالے تھا مندر کا جو کیندر بندو ہوتا ہے وہ دیوالے ہوتا ہے دیوالے تو جو دیوالے تھا وہ دیوالے کی دیواریں ان گوپرم اور منڈپوں کے سامنے ان کی بھویتہ کے سامنے بڑی بونی لگتی تھی بہت چھوٹی دیکھتی تھے تو ہم سمجھ سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس پرکار تکالین راجاؤں نے ویجینگر کے شاسکوں نے دھرم اور دھرم سے جڑے ہوئے مندر کا اپیوگ اپنی ستہ کے پردرشن کے لیے کیا اپنا ورچس دکھانے کے لیے کیا اور اپنا ورچس بڑھانے کے لیے بھی کیا دھرم بھی ایک جریہ تھا اپنے شاسن کو مضبوط بنانے کا اس کی مضبوطی کو سنشت کرنے کا یہ ماتر کیول اس تھاپت کلا کے اہدارن نہیں تھے مندر بنا کر یہ راجہ کیول سوندرے کا پردرشن نہیں کرنا چاہتے تھے سوندرے تو ایک نشت روپ سے ایک بند رہا ہی ہوگا لیکن اس کی وشالتہ اس کا جو آکار ہے اس کی جو سنرچنہ ہے وہ اس روپ میں کی گئی ہیں جس سے یہ صاف پردرشت ہوتا ہے کہ تتکالین راجاؤں نے دھرم کا اپیوگ اور مندروں کا اپیوگ اپنی طاقت اپنی شکت کے پردرشن میں کیا ہوگا ودوان اتحاس کاروں کے متانسار یہ جو گوپورم جو بنائے جاتے تھے یہ شاسکوں کی شکتی ایوام ان کی سادھن سمپنیتہ کے پرچائک تھے وشال گوپورم یعنی وشال سامراج کی انبھو تھی یہ اس بات کو یاد دلاتے تھے کہ سمبند شاسکوں کے سنسادھن اتنے وشال تھے کہ وہ اتنی اوچی میناریں ان کے نرمان کے بینا کسی کٹھنائی کے آوشک شادنوں تقنیقی اور کوشل کو جھٹا سکتے تھے منڈپ تتھا لمبے ستمبوں والے گلیارے جنہیں پرائے مندر پریسر میں اس تھی دیو ستھلوں کے چاروں اور بنائے جاتا تھا مندر ستھاپنا کے انیو وششت ابھی لکشن تھے بڑے بڑے جو ہال اور اس کے چاروں طرف جو گلیارے اسی پرکار وشال کا گوپورم یہ منڈپ یہ سب راجاؤں کی وشالتہ کا بھی پرچائک تھے تتکالین سماج میں دھرم کی مہتتہ گوپورم مندروں کی مہتتہ اس پر کچھ جانے کے بعد اب ہم تھوڑا ان ایک دو وششت مندروں کی اور چلتے ہیں جو اس کال کے لیے بہت پسید ہیں بہت اہم ہیں سرپرثم وٹھل مندر وٹھل مندر کا نرمان دیو رائے دو نے کیا تھا دیو رائے دو تیر اس کی شروعات اس نے کی تھی نرمان کی شروعات اور کئی دشک تک یہ مندر نرمت ہوتا رہا اس کا نرمان چلتا رہا بعد میں کرشن دیو رائے اور اچوت رائے نے بھی اس کے کمپلیشن میں اس کے پورن ہونے میں اہم بھومکہ نے بھائی یہ وٹھل مندر بہت وشال آکار کا ہے پانچ سو فوڈ گنا تین سو دس فوڈ اتنی بڑی چہار دیوار پانچ سو فیٹ لمبی اور تین سو دس فیٹ چوڑی اتنی اس کی وشال کا ہے چہار دیواری اور اس کے ساتھ ہی اس میں گوپوروں سے یکت تین پرویش دوار یعنی تین گوپورم اور جیتہ بارم بار کہا جا رہا ہے کہ گوپورم کی وشالتہ اس سمیے کے ستھاپت کلا کا ایک مہتپونڈ نمونہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں تین تین گوپورم کس پرکار بنائے گئے ہوں گے اور تدکالین سکتہ کا وہ کتنا پردرشن کر رہے ہیں یا اس بات سے سپشت ہوتا ہے جو مکھے مندر ہے مکھے مندر بیچ میں ستھت ہے تین بھاگ ہیں بیچ میں ستھت ہے اور جو مکھے مندر جو بیچ میں ہے وہاں وٹھل روپی وشن بھگوان کا مندر ہے اسی لیے اسے وٹھلہ مندر کہا جاتا ہے میں پناہ دہرہ دوں مندر سوائم جو مکھے ہے وہاں بیچ میں ستھت ہے اور وٹھل روپی وشن بھگوان کا مندر ہے اس کے بھی تین بھاگ ہیں تین گوپرم اور تین بھاگ یعنی تین بھاگوں کی بات کریں تو پہلا بھاگ ہے جو سامنے کی اور ہے اور سامنے کی اور ہونے کے قارن اسے مہا مندر کہتے ہیں جو ایک وشال ہال ہے بہت بڑا کھلا ہال اور استمبھ کے ساتھ کھمبوں کی مضبوطی سے کھڑا ہوا کھمبوں کے مدد سے کھڑا ہوا سو اس پرکار پہلا ہے مہا مندپ اس کے بعد دوسرا ہے مدھ میں بند ہال بند ہال سے تات پر یہ ہے کہ جو پہلا ہال تھا وہ استمبھوں سے تھا گھرا ہوا دوسرا ہال دیوال سے گھرا ہوا ہے اور مدھ میں ہے اور اس لیے اس کو اردھ مندپ کہتے ہیں یہ دکشن بھارت کے مندروں کی وشیشتہ تھی کہ گوپرم ہوتے تھے مہا مندپ ہوتے تھے اردھ مندپ ہوتے تھے پھر دیوالہ ہوتا تھا اس کے پیچھے ہی اردھ مندپ کے پیچھے گربھگری گربھگری وہ سل جہاں پر بھگوان کی مورتی کو رکھا جاتا تھا تو اس پرکار ہم سمجھ سکتے ہیں کہ گوپرم تین اس کے بعد اندر جانے پر تین بھاگ میں مندر جس میں مدھ بھاگ میں تب سے بیچ میں وٹھل بھگوان کا مندر اور اس کے تین بھاگ جس میں پہلا مہا مندپ دوسرا اردھ مندپ اور تیسرا گربھگری ڈیمنگو سپیس نے اس مندر کا ورنن تو اس پرکار کیا ہے کہ مندر کی باہری دیواروں پر نیچے سے لے کر چھت تک تامبے کے پتر چڑھے ہوئے ہیں چھت کے اوپر بڑے بڑے جانوروں کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں اور جب مندر کے اندر پرویش کرتے ہیں تو اس کے اندر اس تنبھوں پر تیل سے جلنے والے دیے رکھ دیے گئے ہیں یہ رکھے ہوئے وہاں دکھتے ہیں اور یہ دیے دو ہزار پانچ سو سے تین ہزار تک ہیں جو راتر کو جلائے جاتے ہیں اتنی بھاری سنکھیا میں ان دیوں کو جلائے جاتا تھا مندر کے باہر ایک آنگن میں سور دیوتا کے لیے گرینائٹ پتھر سے نرمت رت بنے ہوئے ہیں اور ان پتھر کے رتوں کے پہیے آج بھی گھومائے جا سکتے ہیں ایسا ڈامنگو سپیس نے اپنے ورطانٹ میں لکھا ہے دوسرا مندر جو اپنی ساپت کلا کے لیے پرسد ہے وہ ہے ویرو پاکش مندر جس کا جکر پور میں بھی کیا جا چکا ہے ویرو پاکش مندر کا جو نرمان تھا وہ کئی شتابدیوں تک چلتے رہا بہت لمبے کال تک اس کا نرمان ہوتا رہا ویرو پاکش مندر کا اور جو ابھی لیک ملے ہیں ساکش کے روپ میں جن کا ہم وہ پیوک کر سکتے ہیں اس کے نرمان کے بارے میں جاننے کے لیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نوویں دسویں شتابدی سے ہی اس کا نرمان پرارم ہو چکا تھا نوویں دسویں صدی سے اس کا پرارم نرمان پرارم ہو چکا تھا اور جب ویجہ نگر سامراج ستھاپت ہوا یعنی جب اس ونش کے لوگ ستہ پہ آئے تب انہوں نے اس کے نرمان کو جاری رکھا اس میں ان کی سنرچناؤں میں بعد میں اس میں کئی چیزیں اور جوڑی اس کا واردھک کیا اور ان کی سنرچناؤں کو اور بڑھا دیا وشال کر دیا اور سب کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا کرشن دیو رائے جو ویجہ نگر سامراج کا سب سے مہتپونٹ شاہ سکھ مانے جاتا ہے اس نے اپنے راجعہ بھی شیک کے سمیں اس مندر کے مکھی مندر کے سامنے ایک بھوی منڈپ کا نرمان کر آیا راجعہ بھی شیک کے سمیں کرشن دیو رائے نے جو سب سے مکھی مندر ہے اس کے سامنے ایک بہت بھوی منڈپ بنوایا اور جو اتیادک سندر ہے اور چتروں سے اکیرا گیا ہے یعنی اسی لیے وہ اس تھاپت کلا کا ایک نمونہ مانا جاتا ہے بہت سجت ہے پوروی گوپرم کا نرمان بھی ایسا مانا جاتا ہے کرشن دیو رائے نہیں کیا تھا یعنی اس مندر کے بھی ایک سے زیادہ پرویش دوار ہیں گوپرم ہیں اور جیتھا پورو میں بتایا گیا پھر بتایا جاتا ہے کہ گوپرم اور مندر کے بیچ بہت دوری تھی اور یہ دوری گوپرم سے یسپسٹ ہو جاتا تھا کہ اندر مندر ان پریدھنوں سے کنڈری دیوالے کو سمپون پرسر کو مطلب یہ جو جو سمپون پرسر جو بنائے گئے کرشن دیو رائے نے بنائے یا اس کے پور بھی جو بنائے کرشن دیو رائے نے جو بھو مندب بنا جا یہ سب نے ان سب سنرچناؤں نے اس مندر کی وشالتہ میں اتنا واردھک یہ کیا کہ جو جو مکھ کنڈری دیوالہ ہے وہاں ان سب کے سامنے ایک چھوٹے سے بھاگ میں سیمت دکھنے لگا اس کا کیا مائنے ہیں اس کے کیا عرث ہیں کہ دھرم کے نام پر مندر تو تھا دیوالے بھی تھا پوجہ ارچنا بھی ہوتی تھی لیکن جہاں ایک اور دھرم کے لیے مندر بنائے گئے وہیں ان کی وشالتہ ان کی سنرچنہ ان میں کی گئی اس تھاپت کلا کی کلاکاری اس بات کا دیوالتک ہے اس بات کا پریچائک ہے کہ مندروں کا اپیوگ پردرشن کے لیے بھی کیا گیا سویام کی شکتی کے پردرشن کے لیے بھی کیا گیا مندر میں کئی سبھاگاروں کا نرمان کرائے گیا تھا سبھاگاروں کا اپیوگ کئی طرح کے کام کے لیے کیا جاتا رہا ہوگا جیسے کچھ سبھاگاروں میں سنگیت رت ناٹکوں کے وشیش کارکرم کو دیکھنے کے لیے دیوتاؤں کی مورتیوں کو رکھ دیا جاتا تھا کچھ انسبھاگاروں میں دیوی دیوتاؤں کے ویواہ سماروہوں کا ایوجن کیا جاتا تھا یہ جاننے کی بات لکھنی ہے کہ ان افسروں پر وشیش پرکار کی مورتیوں کا اپیوگ کیا جاتا تھا یہ مورتیاں چھوٹے کینڈری دیوالیوں میں ستھاپت جو مورتیاں تھی ان سے بھنہ ہوتی تھی دیوی دیوتاؤں کے ویواہ کی مورتیاں دیوالیوں میں ستھاپت مورتیوں سے الگ ہی ہوتی تھی یہ تو ہوئی بات ویروپکش مندر کی راج بھون جو ہمپی میں ایک بہت تصدھ ستھل ہے جو ہمپی کی ستھاپت تکلا کا سب سے بے جوڑ نمونہ ہے اس کو تو جو اس میں جو دربار ہال بنا ہے اس میں جو سمحاسن منچ بنا ہوا ہے وہاں تنت وشال اور اس کا جکر پرتگال سے آئے ہوئے یارتیوں نے اپنے ویورنوں میں یاترہ ویورنوں میں بارم بار کیا ہے دربار ہال اور سمحاسن پرمک اس کے ساتھ ایک بھون اور ہے جسے ویجی بھون کے نام سے ڈومیگو پیش کہتے ہیں جسے ویجی بھون سمبھوتا یا بھون کرشن دیو رائے نے اپنی اڑیسہ ویجی کی یاد میں بنایا تھا اور اسی لئے یہ جو ویجی بھون کا نام اسے دیا گیا پیش جس نے یہاں کا ویسترط ورڈن کیا ہے ڈومیگو پیش نے اس نے یہ بھی جکر کیا ہے کہ راج بھون کے رکھ رکھاؤ دیکھ پریوار کی رکھ اور دیکھ ریکھ میں لگ بھگ ایک لاک بیس ہزار لوگ لگے رہتے تھے آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کتنی بڑی سنخیہ اور کتنا وشال کائے یا بھو بھون ہوگا یا بھو راج پراساد ہوگا اور اس کی وشالتہ کس بات کا دیو تک رہی ہوگی کس بات کا پریچائک رہی ہوگی اس راج بھون میں مہارانی کا اسنان گھر بھی تھا اس کا بھی جکر ان یاطریوں کے ویورنوں سے ملتا ہے جو میں نے منج کی بات کی دربار ہال کے بعد ایک راج منج اس کی وشالتہ کی یہ تین چرنوں پہ منج تھا اس کے تین پائیدان تھے اور ایک کے اوپر ایک کرمشا یہ گھڑتے جاتے تھے تین چرنوں میں بنا ہوا کرمشا گھڑتا ہوا اور ان کے جو چبوترے بہت شاندار ہوا کرتے تھے راج بھون کی دیواروں پر پھول پتی منش کی باتی سندر آکرتیاں بنی ہوئی ہیں اس فکار ہم دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ویجا نگر ہمپی میں اس تھاپت تکلا کے ایک سے ایک ادھارن ہیں اور اس کا ویورن پورچوگیز پورتگال سے آئے یاتریوں نے جس طریقے سے کیا ہے یا ہم کو وستفارید کر دیتا ہے بازاروں سمپتی انیس سو اسی میں اس دشک میں تو ویبن طریقے کے پریوگ افیلیخوں میں ہوئے انیس سو اسی کے دشک میں ویبن طریقے کے پریوگ افیلیخوں میں اور ویابق گہن ادھیان وستر سرویکشن اور ویجہ نگر سے ملے ہوئے انہی جو عوشیش ہیں ان کو ملا کر ادھیان جاری رہا اور وہ آج بھی جاری ہے ہمیں آج بھی ویجہ نگر کے بارے میں نئی نئی جانکاریاں نئے اتخنن کے ساتھ ملتی رہتی ہیں اس وستر تکار کے صرف ایک حصے کو یدی باریکی سے دیکھا جائے تو اس پرکار کا مانچتر بنتا ہے اس کا پہلا چرن یہ تھا کہ اس پورے کھتر کو پچیس ورگا کار بھاقوں میں باٹا گیا ہے اور پرتیک ورگ کو ورگ مالا کے ایک اکشر سے انگت کیا گیا ہے پھر ان چھوٹے چھوٹے ورگوں کو اور چھوٹے ورگوں میں بانٹ دیا گیا ہے لیکن اتنا کافی نہیں تھا آگے اور بھی چھوٹے ورگ اس سے بھی چھوٹے ورگ اور اتیاد چھوٹی اکائیوں کے روپ میں ان کو بانٹا گیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گہن سرویکشن بہت پریشنم سے کیے گیا تھے اور ان سے ہجاروں سنرچناؤں کے انش چھوٹے دیوستھل اور آوازوں سے لے کر وشال مندروں تک کو پنہ اجاگر کیا گیا ان کا پرلیخن بھی کیا گیا ان سب کے کارن سڑکوں راستوں بزاروں آدھکے اوشیشوں کو پنہ پرابت کیا جا سکا ہے اس پرکار یہ جو کاری ہوئے ہیں نقشے آدھکے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لئے کتنے محت پورن ہیں جس میں ہمیں سڑکوں راستوں اور بازاروں کا بھی ویورن مل جاتا ہے ان سبھی کی ستھتی کی پہچان اس تم آدھاروں تتھا منچوں کے مادیم سے کی گئی ہے ایک سمیں جو بجار جیونت تھے ان کا بس اب یہی کچھ تو بچا ہوا ہے یہاں ان لوگ کو یاد کرنا بہت محت پورن ہے جنہوں نے ورش یہاں کام کیا اور اس کے اتخنن میں جانکاری اکترت کرنے میں اس کو ایک کرمبت طریقے سے رچنے میں محت پورن بیمکہ نبھائی ان میں جان ایم فیڈز جارڈ میشل اور ایم 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 ناغراج راو پرمک ہیں ان کے انسار ویجا نگر کے اس مارکوں کے ادھیان میں ہمیں نشت ہو چکی لکڑی کی وستو استم بریکٹ دھرن بھیتری چھت لٹکتے ہوئے چھجے اور ان کے اندرونی بھاگ تثہ میناروں کی ایک پوری شرینی کی کلپنا کرنی پڑتی ہے جو پلاسٹر سے سجائے اور سمبھوت چٹکی لے رنگوں سے چتر تھے حالان کی لکڑی کی سر رچنے اب نہیں اور کیول پتھر کی سر رچنے ہی استط میں ہیں لیکن یاتریوں دوارہ چھوڑے گئے ویورن اس سمیے کے سپندن سے پورے جیون کے کچھ آیاموں کو پرنا نرمت کرنے میں بڑے سہائک ثابت ہے بڑے سہائک شدھو ہے